بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال چالیں آپ سب ٹھک ٹھاکیں آج کا سفر جو ہے ہمارا مدینہ منورہ سے بدر کی جانب ہے اور انشاءاللہ رستے میں تمام جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب مقامات ہیں ان کی زیارت خاص طور پر بیرے روحہ یعنی روحہ کا جو کواں ہیں اس کی زیارت اور اس کے بارے میں جو تفصیلی معلومات وہ بھی آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ بیرے شفاہ جو ہے وہ بھی اسی رستے میں آتا ہے بدر کی جو سرزمین ہیں وہ تقریباں کونوں کی سرزمین سے جانی جاتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس سے پہلے بھی جتنے بھی عدوار گزرے ہیں یہ ایک رستہ جو تھا یہ تجارت کے لحاظ سے بہت ہی موضوع اور سیدھا سیدھا رستہ جانا جاتا تھا کئی کافلے جو ایک ملک سے دوسرے ملکوں میں اپنا سمان اور تجارت کے لئے گھر سے جو چلتے تھے وہ سارے کے سارے کافلے بدر کے مقام پر آ کر رک جاتے تھے کیونکہ یہاں پر پانی کا انتظام تھا اور ان پانی کے انتظامات کی وجہ سے ہی وہ یہاں پر فریش ہوتے تھے ان کے جو اپنے جانور ہیں اور ان کے جو پانی کے جو کمی ہیں وہ ان کو پورا کرنے کے لئے یہاں پر سٹے کرتے تھے لہٰذا یہ بدر جو ہے وہ کونوں کی سرزمین بھی اسے کہا جاتا ہے بدر کی طرف مدانے بدر کی طرف ہم جا رہے تھے مدینہ سے بدر کی طرف ترستے میں ایک کونہ آتا ہے بیرے مستد روحہ تو کہا جاتا ہے کہ یہ تقریبا ستر سے زائد انبیاء اکرام میں یہاں آ کر پڑاؤں بھی رکھا ہے اور پڑاؤں بھی دیا ہوا ہے لوگ یہاں پر پانی بھر رہے ہیں لے جانے کے لئے استعمال کے لئے ہم نے ماشاءاللہ ادھر وضو کر لیا ہے ابھی وضو کرنے کے بعد ہم رباد بھی ادا کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو لے کر چلیں گے آگے بدر کے مقاب اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارادہ کیا کہ شام سے جو تجارتی کافلہ آ رہا ہے ابو صفیان کا تو اس کا گھراو کرنے کے لئے مسلمانوں نے یہ ایک حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی کہ بدر کے مقام پر جا کر ان کو گھیر لیں گے لیکن ابو صفیان کافی چلاکی سے اس مقام سے اس کو جب خبر پہنچی کہ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو ہیں وہ اس کا گھراو کے لئے انتظامات کی ہیں لہذا اس نے یہ اپنا رستہ چینج کر کے اپنا رستہ تبدیل کر کے مکہ کا سفر روانہ کیا ادھر یہی خبر جو تھی مکہ والوں کے پاس پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کافلہ لوٹنے کے لئے یا کافلے کو نقصان پہنچانے کے لئے ادھر آ رہے ہیں تو لہذا انہوں نے اس کافلے کو بچانے کے لئے بدر کے مقام کی طرف اپنے لشکر کو لے کر آنا چاہا تجارتی کافلہ تو رستہ بدل کر کے نکل گیا لیکن یہ مارکہ جو تھا اللہ کے نزدیک ایک حق اور باطل کا مارکہ تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اور صحابہ اکرام کی رائے اور تھی اور نیکن اللہ کی حکمت اور اس میں رائے اور تھی جب سامنے کفار مکہ کے لشکر کو دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پھر التجاہ کی دعا کی تیرے حق کی خاطر تیرے دین کی خاطر یہ اسلام کی سربلندی کے لئے آج حاضر ہیں لہٰذا ان کی فتح اور نصرت فرما پھر یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک پیغام نازل ہوتا ہے کہ آپ غم نہ کیجئے ہم آپ کی فرشتوں سے مدد کریں گے بس ان کا آج پور پور توٹ ڈالو اور انشاءاللہ مومنوں کے ساتھ ہے حجدِ علیہ حریش ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا تھا تو آپ جارت کریں جزوہِ پدر کے مقام پر وہاں ایک پہاڑی بھی ہے جسے جبلِ ملائکہ بولتے ہیں اس پہاڑی پہ یہ ریت کی پہاڑی ہے اس پہاڑی پہ ایک ہزار فرشتیں نازل کیئے تھے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی نصرت اور مدد کے لئے رات کی وجہ سے شام زیادہ ہو جانے کی وجہ سے صحیح طرح کمرج نہیں ہو پا رہی پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی کی زیارت ہو سکے آپ کو کروائیں بھائی کیسا ہے آپ ٹھیک 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 اچھا میں یہ بتا ہے کہ یہ جو آپ روگن بلسل بوٹی ہے ہم بولے گا ٹھیک ٹھیک ہے یہ نا یہ بوٹی ہے پیڑ سے ہم لوگ یہ دوا نکلتے ہیں اس کا نام روگن بلسل تیل ہے اس کا نام روگن بلسل پیڑ ہے